پاکستان's نمبر ون پروپٹی ویب سائٹ سکول کالیج اینڈ اکیڈمی چلا رہا میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اور لبکشائی کی جو اجازت آپ نے دی اس کے لیے آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں محترم گلانی صاحب آپ کی وساطت سے ہم آج کے مذہو کی بات کرتے ہیں جو آپ نے مجھے کہا کوویڈ یہ ایک بہت تاریخ رات والی اور پوری دنیا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اس نے تحلقہ مچایا خوف و حراس پھلایا بہت سے ہمارے پیارے ہم سے بچڑے اور ہم سب اس کی خوفناکی سے متاثر ہوئے لیکن بفضل تعالیٰ اللہ پاک کی خاص کرم نوازی سے ہماری حکومتوں نے ہمارے عوام نے اس خوف و حراس میں محدود حصے میں جتنا ہو سکا گورنمنٹ نے اپنا حصہ ڈالا اور ہم بہت بڑے ڈیزاسٹر سے محفوظ رہے اور حکومت نے اپنے محدود وسائل میں جو تشہیر اس کے لیے کی اس میں لوگوں کے جتنا تعاون ہو سکا جو میئرز گورنمنٹ نے لیے ادارے بند کیے ہاسپیٹل وغیرہ کو اپگریڈ کیا ویکسینیشن سنٹر ایفیکٹیو کیے اور ہماری یہ جو بزاروں میں ہماری ریل پل کم ہوئی شادیوں کے اس وجہ سے بھی ان میئر سے ہم بہت بڑی ڈیزاسٹر اور ماس جو ہے وہ ڈیزاسٹر سے بچ گئے لیکن اس نے پھر بھی ہمارا بہت نقصان کیا ایک اپنوں کے پیاروں کے بچھڑنے کا مالی طور پر ادارے بہت سارے نقصان میں گئے اور اس کے بعد ہسپیٹال وغیرہ میں بازاروں میں بزنس میں ہر قسم کے ہر بندے نے سفر کیا لیکن زندگی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں واپس لے آتی ہیں وہ بہت سیاہ دن تھے بہت بھیانک جب ہم تصور کرتے ہیں تو مالی طور پر بھی ایکنومیکلی بھی ایڈوکیشنلی بھی ہر قسم کا لاس ہماری زندگی میں آیا بہت سے پیارے چہرے ہم سے بچھڑے میرے اپنے سگے بھائی میرے بہنوئی میری فیملی کے چار ایف سی پی ایس ڈاکٹر آصف میرا دماد اس وبا کی گھنٹ چڑھے تو میرا بہت پیارا دوست قیوم خاہ خوگانی ایک نامور آئی بی کا افیسر یہ میرے گھر کے اندر کی ڈیٹس ہیں جو اس وجہ سے ہوں میں خود اس سے متاثر ہوا احتیاط کی زندگی تھی ریکاور کیا لیکن یہ بھلایا نہیں جائے گا یہ ایسی چیز تھی جو ہمیں بہت کچھ سکھا بھی گئی ہم سے بہت کچھ لے بھی گئی ادارے بند ہونے سے مالیاتی طور پر بچوں کا جو نقصان ہوا سوچ کا پڑھنے کا روانی کا جب بچے اب آپ واپس آئے ہیں تو ان کی بہت سی سکلز بہت پیچھے گئی ہوئی ہیں اور وہ اس سپیڈ اس پوری لگو دو کے ساتھ پڑھ نہیں رہے سمجھ نہیں رہے گیپ نہیں آیا گھروں میں آن لائن کلاسز کا ہمارا جو ٹرینڈ چلا اس میں بھی ہماری یہ کمی رہی کہ یکسوی سے جو کلاس کا ماحول ہوتا ہے لائیو کلاس کا وہ آن لائن پر ڈیولپ نہیں ہو سکا دوسرے ممالک کی لوگ نسبتاً مہچور ہیں ان کا طرز تعلیم اور تھا ان کی وجہ سے ان کے ہاں اتنا لاؤس نہیں آیا انہیں ان کے پیرنٹس اور ان کے پاس ہمارے تو گھروں میں نیٹ نہیں تھا تو آن لائن کلاسز ہمارا کتنے فیصد لوگوں کے پاس نیٹ کی ایکسیس ہے انڈرائیڈ سیٹ کتنے کے پاس ہے اور پھر یہ مہنگے سیٹ مہنگی افورڈیبیلیٹی مہنگے سکولوں نے تو اسے منیج کیا عام سکول کا بچہ بہت متاثر ہوا اس کے کئی جو نیگٹیو اپروچ تھی وہ اس میں یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو چھوٹے سکولوں میں جہاں ان کا سیکوینس تھا وہاں سے نکال لیا کاموں پر ڈال دیا اور اس وجہ سے ان کی جو ایک تسلسل تھا تعلیم کا وہ ڈسٹرب ہوا تو یہ بھی ایک سیچویشن تھی لیکن یہ کسی کے بس میں نہیں تھی یہ کسی کے فارٹ کی وجہ سے نہیں تھی یہ قدرت کی وجہ سے تھی اور سب نے اسے فیس کیا میرا کیونکہ تعلیم سے تعلق ہے تو میں اسی میں اپنا لاؤس بچوں کا لاؤس منٹل لاؤس اس کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ تاریخ اور سیاہ رات تھی تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ بہرحال شکر کریں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں پھر اس کی ویوز کیا دوسری ویو کا نا پھر تیسری ویو جو اب فریش ویو ہے یہ پہلی دو سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور دوخص میں یہ ہے کہ ہم آگاہی لاؤس ہونے سے پہلے آگاہ نہیں ہو رہے آج بھی ہمیں اتنے میرز اسی طرح چاہیئے اور جو ویکسینیشن کا عمل حکومت نے کیا پہلے ہمارے لوگوں نے ریزسٹ کیا پھر اس کو بفضل تعالی اس میں حکومت کا بھی میڈیا کا بھی سب کا کردار کہ انہوں نے اس کو یہ کیا اب ہمیں بوسٹر کی طرف چلا جانا چاہیے there is a hell of difference between non vaccinated اور vaccinated ratio vaccinated ratio میں یہ جو اب ہماری third face اس وقت ہے اور ہم ابھی بوسٹر کی ابتدا کر رہے ہیں کیونکہ پہلی جو دو vaccine ہیں وہ اپنا اثر پورا کر چکی ہیں ہاں یہ فیدہ ہے کہ اب جس کو attack ہو رہا ہے وہ اس severity کا نہیں ہے وہ flu کی طرح کا ہے within three four days یہ family میں آ رہا ہے ہر شخص کو آ رہا ہے اور یہ اس سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور غیر محسوس طریقے پر صبح ایک بچے کی طبیعت خراب ہے ایک جوان کی تو گھر میں دوسری بہن کی شام تک ہو گئی ہے یا دوسرے دن لیکن تین چار دن کے اس میں جو all those who are vaccinated ان کا recovery rate وہ severity میں جاتے ہیں وہ جہاں life risk آ جائے وہاں نہیں جا رہے یہ بھی شکر ہے تو حکومت نے پہلی دوسری ڈوز کے بعد یہ جو ہمارا booster کا نظام دیا اس کو بھی حکومت کوئی چاہیے اس ی طرح تیزی سے اس کی بقیدہ تشریح بھی کرے اور facilitate بھی کرے حکومت نے کیا بھی ہے کہ گھر گھر کی جو مہم شروع کی گئی ہے یونین وائز اس کو بقیدہ ایفیکٹیو کیا جائے اور حکومت نہیں کر سکتی عوام ساتھ دے عوام کو چاہیے کہ تھوڑا سا چل کے چلے جائیں جس طرح پہلے دو دور میں گئے ہیں رات دس بجے تک گیارہ بجے تک سنٹر آباد تھے اور لوگوں نے شعور کا مظاہرہ کیا اس کا ایک مصبت اس میں ہے کہ ہم ایک قومی دھارے میں آئے حکومت کے بیان پر ان سی او سی کے جلاسوں کا ہم بوسٹر کی طرف فورا جائے یہ حکومت جو اویلیبل کر رہی ہے امریکہ میں اور امیر ملکوں میں ہم چوتھی ڈوز کی طرف چلے گئے پاکستان میں ہم دوسری سے تیسرے بوسٹر کی طرف آ رہے اور ان لوگوں نے اس کو خیر بات بھی کہنا شروع کر دیا ہم بھی انشاءاللہ والعزیز اگر ہم میرز اپنے پورے کر لیں ایس اوپیز لے لیں ماسک کا اگر استعمال اپنا کر لیں سوشل ڈسٹنس بہتر کر لیں ہاتھ دھونے کی ہمارے ہر بچے کو پریکٹس ہو ہمارے گھر کے ہر فرد کو دفتر میں ہمارا کسابن کرٹکیا اگر ہر ہر دفتر جو ہے اس کے پار ضرور ایرنج کر دے تو یہ چھوٹے چھوٹے میرز ہیں جن سے انشاءاللہ والعزیز ہمارا میون سسٹم کیونکہ ہم بہت کانشس لوگ نہیں ہیں ہم مٹی میں بھی رہتے ہیں ہمارے بچے مٹی میں بھی کھیلتے ہیں اس کے مصبت اثرات میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہمیون سسٹم عام یورپ آلوں کی نسبت بہتر ہے اس لئے ہمارا ڈیتھ ریٹ ایسا خطرناک نہیں ہے لیکن آج بھی 11.53 کی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ایوریج ہے اور 36% پشاور آگیا ہے کراچی جو ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے اس کی پیک 40 سے ڈاؤن ہو گئی ہے 21 پوئنٹ سمتنگ ہے اور اب پشاور 36 پوئنٹ سمتنگ ہے یہ ویرییشن آتی رہے گی کبھی لاہور اوپر جائے گا کبھی فلان جائے گا پھر نیچے آ جائے گا دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ اس سے مفوض رکھے یہ زوال کی طرف جائے اور اس کا جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ہم اس سے جو ہے میئرز کو اپنا کے بوسٹر لگوا کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں میری دعا بھی ہے کہ اس ملک اللہ محفوض رکھے نوجوانوں کو محفوض رکھے بزرگوں کو محفوض رکھے ہمارے سب پیاروں کو چاہے ہرمارے ہمسائے ہیں ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں پاکستان میں کہیں بھی رہتے ہیں میری وشہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو محفوض کریں پورے جو میئرز آرہے ہیں گورنمنٹ کے اور تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالتے جائیں کہ غیر ضروری میل ملاب سے آوائیڈ کرنی آپ اگر بزار میں جا رہے ہیں تو ایسا وقت کریں جس میں رشنہ ہو اور اگر آپ اداروں کو ہم نے ہر حال میں کھلا رکھنا ہمارے بچوں کا بہت لس ہو چکا ہے بہت لس اور وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ادارے کھلے رہیں اور ادارے کھلے رہیں بچے ہم تعلیمی دارے میرز کو پورا کر رہے ہیں ہسپیٹل میں اور سکولز میں میرز ہو رہے ہیں بازار میں بھی ہم اس کو افیکٹیو کریں اور اپنی شادیوں بغیرہ کے فنکشن میں بھی اسے افیکٹیو کریں انشاءاللہ ہم بہت جلد اس سے نکل کے پاکستان بھی ان لوگوں میں آئے گا جو اپنے کوویڈ کو گنڈ بائے کہیں گے اور یہ ایک عام سے فلو سے آگے کی حسیت نہیں رکھے گا ہر طبائی کا ایک خاص وقت کے لیے اثر ہوتا ہے تو ہماری جو ویکسینیشن ہوئی ہیں وہ اپنے اس کے ساتھ پوری ہو چکی ہیں اب ہم ضرور بوسٹرز کو لیں اور اس کا بھی جو چھ ماہ ایک سال کا ہمارا ٹائم ہے وہ اور مفوظ ہو جائے تو تینک یو بیری مچ آپ ترشیف لائے اور آپ نے میری گفتگو بھی سنی اور مجھے موقع بھی مہیا کیا پاکستان زندہ بات اللہ آپ کو حفظ امان میں رکھے بیگ فرین سوپر لائے